ہاں جی اگلا جو ہے اسلامی تعلیم کا انصر وہ ہے تسکیہ نفس تسکیہ پاک کرنے کو کہتے ہیں یعنی تعلیم کے ذریعے تعلیم کے ذریعے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوتہ آیات اور تشریح آیات کے بعد انسان کے نفس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ خیر و شرمیں تمیز کر کے ایک سال نیک پریزگار انسان جو ہے وہ بن جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا پا گیا وہ جس نے پاکیز کی اختیار کی تو تعلیم کا یہ وہ درجہ ہے جس پر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پبندی کر کے اسے اپنی ذات پر لاغو کر کے اس کا اللہ کے احکامات کا اپنی ذات پر نافذ کر کے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے اس کے بعد بٹا جاتا ہے تعلیم حکمت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے اس کی تشریح اس کی وضاحت اور اپنی ذات پر اس کے نفاظ کے بعد فرد میں وہ رہانی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں فلا پا سکتا ہے اس رہانی پاکیزگی کے نتیجے میں فرد کی صلاحیتیں نموب آتی ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بعد وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا کردار جو ہے وہ خامجابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے یہ تعلیم حکمت ہی ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنی دنیا دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ تعلیم حکمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دولت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ اکل رکھتے ہیں تو تعلیم حکمت تذکیہ نفس ترسیل علم اور تشریح علم جو ہے یہ اسلامی تعلیم کے اناثر ہیں آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کالہ ہم اپنا اگلا ٹاپک پڑھیں گے مہا مہا